بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے لاہور میں آسمان جہانگیر کانفرنس کے دوران نعرے بازی کی گئی ہے کہ یہ جو دہشتگردی ہے اور یہ جو قتل و گارت ہے اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے آئیے سنتے ہیں کہ کیا نعرے بازی کی گئی ہے اس کے پیچھے وردی 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 ہے نا صرف فوج مخالف نعرے بازی کی گئی ہے بلکہ منظور پشتین نے چیف آرمی سٹاف کا نام لے کر کہا ہے کہ آرمی چیف بادشاہ بنا ہوا ہے اسی کا حکم چل رہا ہے ملک میں جمہوریت نہیں ہے بلکہ بادشاہت ہے آئیے سنتے ہیں کہ منظور پشتین نے کیا کہا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں حکومت نہیں حکومت کنٹرول میں جمہوریت نہیں بادشاہت ہے چیفہ فرمی صاحب بادشاہ بنا ہوا ہے سب کچھ احکامات وہ جاری کرتے ہیں ناظرین منظور پشتین نے مزید کہا ہے کہ یہ جرنیل اربو ڈالرز لیتے ہیں اور دہشتگردی خود پھیلاتے ہیں یہ عدالتیں جرنیلوں کے کہنے پر فیصلے دیتی ہیں یہ آسم باجوا کی پاپا جونز مفت میں نہیں ملی ہم پختونوں کا خون بہا کر ڈالر لیے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا منظور پشتین کے خلاف عظم سواتی جیسا ایکشن ہوگا کیا اب کی بار بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بیان جاری کیا جائے گا کہ یہ بیان افسوسناک ہے کیا منظور پشتین کے خلاف عمران ریاض خان جمیل فاروقی عرش شریف اور دیگر محبے وطن پاکستانیوں جیسا سلوک کیا جائے گا یا انہیں ایسا کہنے کی کھولی ازادی ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اس تقریب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو وزیر قانون اتا تارڈ اختر منگل محسن داور اور صحافی حامد میر بھی موجود تھے لیکن کسی ایک شخص نے بھی نعرے بازی کرنے والوں کو فوج کے خلاف نعرے بازی کرنے سے نہیں روکا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا سیلیکٹڈ رییکشن کیوں آ رہا ہے اسی سیلیکٹڈ رییکشن کی وجہ سے عوام میں بدلی پیدا ہو رہی ہے وہ لوگ جو محبے وطن ہیں ان کو ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آز کا اندراج کروایا جاتا ہے لیکن منظور پشتین جیسے ملک دشمن اناثر جن کے بارے میں ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریس کانفرنس میں ثبوت دکھائے گئے کہ ان کو بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے یہ لوگ اب آنکھوں کا تارہ کیوں بن گئے ہیں ایسا نہ کریں یہ لوگ وقتی طور پر خاموش ہونے کے باوجود بھی آپ کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں لیکن محبے وطن لوگ مارے کھا کر بھی آپ کے خلاف ایسی نفرت انگیز تقریریں نہیں کریں گے اپنے اصل دشمنوں اور دوستوں کو پہچانے آپ کے اس سیلیکٹڈ رییکشن کی وجہ سے محبے وطن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے خوددارہ ہوش کے ناکھن لے اس سے پہلے کے دیر ہو جائیں موسیقی موسیقی